سپورٹس راؤنڈ اپ ترتیب پیشکش عبید تاہر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ کے ساتھ عبید تاہر و تقنیقی معاوین جاسم الحدد حاضر خدمت ہیں ہم دونوں کا سلام قبول کیجئے کھیلوں کی خبروں پر مشتمل پروگرام کا آغاز کریں گے ہم اس خبر کے ساتھ کے ایشین فوٹبال ایسیسیشن نے اعلان کیا ہے کہ قطر میں مغربی ایشیائی ملکوں کے فوٹبال کلپز کے ہونے والے مقابلے جو کہ ایشین چیمپینز لیگ کے مقابلے ہیں ان کے کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل کے لیے ڈراؤ کیا جائے گا اٹھائی ستمبر کو اور اٹھائی ستمبر تک جو پہلا گروپ سٹیج ہے اس کے تمام میچز مکمل ہو جائیں گے اور یہ تمام میچز دوہا میں ہوں گے اور دوہا کے چار ایسے فوٹبال سٹیڈیمز ہیں جن کا انتخاب کیا گیا ہے ان میچز کی میز بانی کے لیے اور یہ سٹیڈیم ہے الجنوب سٹیڈیم جو کہ الوکرہ میں ہیں جاسمین حمد سٹیڈیم جو کہ اسد سپورٹس کلپ کا سٹیڈیم ہے ایڈوکیشن سٹی کا نیا نویلہ بلکل دلہنسہ سٹیڈیم اور خلیفہ انٹرنیشنل فوٹبال سٹیڈیم اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ قطر کی دو ٹیمیں شریک ہیں ایشین چیمپئنز لیگ کے لیے مقابلہ کر رہی ہیں گروپ سی اور گروپ ڈی میں ہیں اور یہ ہیں اسد اور دوہیل کی ٹیمیں اور کوشش کریں گی کہ وہ پری کورٹر فائنل کورٹر فائنل اور پھر سیمی فائنل اور پھر فائنل تک پہنچے دوہیل گروپ سی میں ہیں اور اس کے ساتھ سعودی عرب کا اتاون ایران کا بیرس بولس اور امارات کا شارجہ کلب ہے اور دوسرا جو قطر کا سپورٹس کلب شریک ہے ان مقابلوں میں وہ ہے اسد جو کہ گروپ ڈی میں اور یہاں اس کے ساتھ مقابلہ آ رہا ہوں گے امارات کا الائن کلب ایران کا سباہان کلب اور سعودی عرب کا ان نصر کلب اسد اپنے گروپ میں ٹاپ پر ہے ایشن چیمپینز لیگ فوٹبال سے چلیں گے ہم یورپین چیمپینز لیگ فوٹبال کی جانے بارے کا بہت بڑا میچ جو کہ ہوا جمعہ کو اور اس کے نتیجے نے سب کو ہلا کے دہلا کے رکھ دیا اور یہ میچ تھا بارسلونا اور بائرن منخ کے ماہ وین اور مقابلہ بھی ایسا جو تھا کورٹر فائنل اور کورونا کی وجہ سے سیکنڈ لیک کا میچ نہیں صرف ناکاؤٹ مقابلہ یعنی کہ ایک بار کھیلے کھیلے جو کھیلا جو ہارا وہ باہر اور مقابلہ بائرن منخ نے جیتا اور یوں جیتا کہ تاریخ بنا دی جی ہاں تاریخ یوں کہ پورے کے پورے آٹھ گول کر دیئے بائرن منخ نے اور وہ بھی بارسلونا کے خلاف جو کہ صرف دو گول کر سکی یہ مقابلہ پورٹوگال کے دارالحکمت لیزبین میں کھیلا گیا بائرن منخ کی جانب سے توماس مولر نے دو گول کیے چوتھے اور اکتیس میں منٹ میں ایوان بریس نے اکیس میں منٹ میں گول کیا سر جنیبری نے ستائیس میں منٹ میں جوشوا کیمش نے تریس سٹھ میں منٹ میں روبرٹ لیونسکی نے بیاسی میں منٹ میں اور فلپ کوتینیوں نے پچیاسی اپن نواسی میں منٹ میں یعنی کہ بیک ٹو بیک گولز کہ جبکہ بارسلونا کا ایک تو غلطی سے ہی گول ہوا علابہ نہیں کیا تھا یعنی کہ وہ بھی بارسلونا ہی کہ کھلاڑی نے ساتوے منٹ میں اور بارسلونا کے کھلاڑی نہیں بلکہ بائرن کے کھلاڑی نے اور سواریز نے کیا ستا آون میں منٹ میں تو اس طرح سے آٹھ گول بائرن کے اور دو گول صرف بارسلونا کے جس کے بعد ایک غم کی فضاء سی چھا گئی بارسلونا کے چاہنے والوں کے درمیان اور صرف چاہنے والے ہی نہیں بلکہ کھلاڑی بھی اور خاص کل لیونل میسی بہت زیادہ اپسٹ دکھائی دیئے اور اس طرح کی اخباری ریپورٹس آ رہی ہیں کہ اگر میسی کی باتیں نہ مانی گئیں تو وہ پھر اب بارسلونا سے پکا پکا چلے جائیں گے کہیں اور بارسلونا کے سٹار فٹبالر لیونل میسی کافی عرصے سے مطالبہ کر رہے تھے کہ کچھ کھلاڑی وہ خاطرخواہ پرفارم نہیں کر رہے ہیں لہٰذا ان کو ٹیم سے نکالا جائے بارسلونا کے جو ہیڈ ہیں اس کے جو مالک ہیں جوسف ماریا بارتو میو مالک کیاول کے اس ٹیم کے سربراہ ہیں اس کلب کے سربراہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ کل اس بارے میں ایک زبردست سی میٹنگ بلائی جا رہی ہے جس میں کہ بہت ہی اہم فیصلے کیے جائیں گے اور یہ اہم فیصلے کیا ہیں اس کے توقع یہ ہے کہ بہت سارے کھلاڑیوں اور شاید کوچ کا بھی اب سفر بارسلونا میں تمام ہوا چاہتا ہے جتنا بڑا دھچکا لگا اس میچ سے بارسلونا کے چاہنے والوں کو اتنی ہی خوشی ہوئی ہے فرانس کے لیون کلب کے چاہنے والوں کو جنہوں نے کہ خلاف توقع انگلش کلب ماچسس سٹی کو شکست دے کر کے سیمی فائنل کے لیے کالی فائی کر لیا ہے تو یورپین چیمپینز لیگ میں جو اپ سٹ مقابلے ہو رہے ہیں ان کا سلسلہ جاری اور جاری کے اب تو تھم گیا اور تھمہ یوں کہ ٹیمیں مل گئی ہیں سیمی فائنل کے لیے اور آپ کو بتا دا جنوں کہ پہلا سیمی فائنل ہے منگل اٹھارہ اگست کو کھلا جائے گا پیریس سین جرمن جو کہ قطر کی ملکیت ہے اور جرمنی کے لائیوزیج کے درمیان یہ ایک اور کلب ہے کہ جس نے زبردست قسم کی فتح حاصل کی اسپین کے ایتلیٹی کو میڈٹ کے خلاف اور دوسرا سیمی فائنل ہوگا بت کے دن اور کھیلا جائے گا فرانس کے لیون اور جرمنی کے بارن منخ کے درمیان تو بعد کچھ یوں ہے فائنل کے سیمی فائنل میں پہنچنے والی چار ٹیموں میں سے دو ہیں فرانس کی اور دو ہیں جرمنی کی اور اس کا مطلب یہ نکلا کہ فائنل میں ایک ٹیم ہوگی جرمنی کی اور ایک ٹیم ہوگی فرانس کی اور یورپ کی ہی سرزمین پر ایک اور بڑا اہم مقابلہ کھیلا جاتا ہے جس اس کو ہم یورپا لیگ کہتے ہیں اور یہاں پر بھی اب آ گئے ہیں بالکل آخر میں ٹیمیں اور یہاں پر جو سیمی فائنلز ہیں اس میں سے ایک تو آج ہی کھیلا جانے والا ہے اب سے کچھ دیر کے بعد قطر کے وقت کے مطابق رات کو دس بجے اور یہ مقابلہ پہلا سیمی فائنل ہوگا سپین کے سویلا اور انگلینڈ کے مارچستر یونائٹڈ کے ماوین جبکہ دوسرا سیمی فائنل ہوگا کل اور یہ کھیلا جائے گا انٹر میلان جو کہ اٹلی کا فوٹبال کلب ہے اور یوکرین کے شاختہ دونستک کے ماوین چلتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں اور ایک بڑی خبر آئی تھی کل جو کہ آپ نے بھی سنی ہوگی یقیناً اور وہ خبر تھی کہ بھارت کے کامیاب ترین کپتان سابق کپتان مہندر سنگھ دھونی اور ان کے ایک اور ساتھی سورش رینا نے انٹرنیشنل کرکٹ کو الودا کہہ دیا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے مابین ساؤتھ ہمٹن میں دوسرا ٹیسٹ میچ کھیلا جا رہا ہے لیکن ان دونوں ٹیموں سے زیادہ بارش کھیل رہی ہے اس میچ میں اور بارش کی وجہ سے پھر یہ مقابلہ روک دیا گیا ہے پاکستان نے پہلی پاری میں محمد رزوان کے سیونٹی ٹو اور عابید علی کے سکسٹی بابر آزم کے فورٹی سیون ان تین بڑے سکوروں کی بدولت دو سو چھتیس رن بنائے تھے ان کے علاوہ ان کھلانیوں کے علاوہ کسی نے بھی کوئی اہم کار کردگی نہیں دکھائی شان مسود ایک رن بنا کر آوٹ ہوئے ازر علی بیس رن بنا کر اسر شفیق پانچ رن آ کر فواد عالم زیرو پر ایک عرصے کے بعد شامل کے گئے ٹیم میں اور پہلی پاری میں زیرو پر چلے گئے یاسر شاہ پانچ شاہن شاہ فریدی رن آؤٹ ہوئے بنا کھاتا کھولے محمد عباس نے دو رن اور نسیم شاہ ناٹ آؤٹ رہے ایک رن پر یعنی کہ تئیس ایکسٹراز کے ساتھ دو سو چھتیس رن پاکستان کی پہلی پاری میں جس کے جواب میں انگلینڈ کی ٹیم کے سات رن بنے تھے پانچ ہی آور ہوئے تھے کہ پھر بارش نے موقع نہ دیا اس دوران ایک کھلاڑی انگلینڈ کا پیونینڈ لوٹ گیا اور یہ تھے برنس جو کہ پہلے ہی آور کی چوتھی بال پر آؤٹ ہو گئے شاہن شاہ فریدی بولر تھے اسر شفیق نے ان کا کیچ پکڑا اور رب صورتحال کچھ یوں ہیں کہ کراولی پانچ رن بنا کر اور سبلے دو رن بنا کر ہاتھوں میں بلہ لیے پیونینڈ میں بیٹھے ہیں کہ بارش تھمیں گراؤنڈ سوکھے تو آ کر کے وہ بھی اپنے جوہر دکھائیں اب بات کرتے ہیں مہندر سنگھ دھونی کی جنہوں نے کل انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا انسٹیگرام پر ایک پوسٹ میں انہوں نے کہا کہ سات بچ کر انتیس منٹ سے انہیں ریٹائر سمجھا جائے انڈیا کا وقت انہوں نے مراد لیا تھا اور ساتھ میں انہوں نے میں پل دو پل کا شائر ہوں بھی پوسٹ کیا البتہ یہ جو پل دو پل ہیں ان کے لیے یہ دراصل اتنا بھی مختصر نہیں تھا اچھا خاصا وقت انہوں نے سولہ سترہ سال ٹیم کو دیئے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ دھونی دو ہزار چودہ میں ٹیسٹ کرکٹ کو الودا کہہ چکے تھے اور تب سے وہ ونڈے اور ٹی ٹونٹی کے میں ہی کھیلا کرتے تھے اور یہ بات بھی یاد رکھے گا کہ انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائر ہو رہے ہیں یعنی کہ آئی پی ایل اور آئی پی ایل جیسے اور میچز وہ کھیلتے رہیں گے اور ابھی کچھ ہی دنوں کے بعد یو ای میں آئی پی ایل ہونے والا ہے جہاں پر وہ چنائی سوپر کنگز کے کپتانی کریں گے دھونی بھارت کے بہترین کپتانوں میں سے ایک ہیں اور یوں منفرد ہیں کہ ان کی کپتانی میں بھارت نے تمام آئی سی سی کے خطابات ٹروفیز جیتے ہیں اور وہ واحد ایسے کپتان ہیں دوہزار ساتھ سے دوہزار سترہ تک انہوں نے بھارتی ٹیم کی کپتانی کی ہے اور انہی کی کپتانی میں آئی سی سی کی ورلڈ ٹی ٹوینٹی ٹروفی دوہزار ساتھ میں کرکٹ ورلڈ کپ دوہزار گیارہ میں اور آئی سی سی چیمپینز ٹروفی دوہزار تیرہ میں بھارت جیتا ہے اور یہ عزاز ان کے علاوہ بھارت کے کسی کپتان کے پاس نہیں ہے پہلی بار پہلا میچ جو کہ دھونی نے کھیلا تھا بھارت کی جانب سے وہ تھا دوہزار چودہ میں اور بنگلہ دیش کے خلاف ایک ونڈے میچ میں وہ شامل کیے گئے تھے دھونی نے اوبرال تین سو پچاس ونڈے میچز کھیلے بھارت کی جانب سے اور دس ہزار سات سو تہتر رنز بنائے اور ان کی عوصت پچاس سے زیادہ رہی جو کہ ونڈے میں پوری دنیا میں پوری ونڈے کی تاریخ میں کپتان کولی کے بعد کپتان دھونی کی ہے کولی کی تقریباً ساٹھ کے اس پاس ہے دھونی نے دس سنچریوں بھی لگائیں اور سیونٹی تھری آپ سنچریز بھی ان کے بلے سے نکلی اس کے بعد وہ شاندار وکٹ کیپر کے طور پر بھی یاد رکھے جائیں گے تین سو اکیس کیچ انہوں نے پکڑے وکٹوں کے پیچھے اور ایک سو تیس بلے وازوں کو انہوں نے سٹم کر کے پیبلین لوٹ آیا ٹیسٹ کرکٹ کی بات کریں تو نوے ٹیسٹ میچ کھیلے اور اٹیس سے زیادہ کی عوصت سے انہوں نے چار ہزار آٹھ سو چھترن بنائے چھ سنچریوں اور تین تیس نصف سنچریوں بھی ٹیسٹ میں انہوں نے بنائی ہیں اس کے علاوہ اور بڑی دلچسپ سی باتیں ہیں لیکن پروگرام کے وقت سے بہت کم ہے آپ ان کے بارے میں اگر میں بتانے لگوں جیسے مثال کے طور پر فورٹی سیون دفعہ چیز کرتے ہوئے وہ ناٹ آؤٹ واپس آئیں اسی لئے ان کو بہترین فنیشر کہا جاتا ہے اور کوئی بھی دنیا کا کھلالی ان کے قریب ترین بھی نہیں ہے جانٹی روڈز ہیں سوات افریقہ کے جو کہ تین تیس مرتبہ چیز کرتے ہوئے کامیاب چیز کرتے ہوئے ناٹ آؤٹ آئے تھے لیکن یہ فورٹی سیون دفعہ آئے ہیں اس کے علاوہ نائن موقع ایسے ہیں مطلب نو میچز ایسے ہیں کہ جب انہوں نے اوڈی آئی میں چیز کرتے ہوئے اپنا اسکور ایک چھکے کے ساتھ مکمل کیا اور کسی بھی دنیا کے کسی بھی کھلالی کے پاس پاس تو کیا بلکہ قریب بھی نہیں کوئی پھٹکتا کہ نو دفعہ اس نے میچ چھکے پر ختم کیا ہوئے بہت بڑی بات ہوتی ہے اور اگر آور آل بات کریں تو دو سو انتیس سکسز دھونی نے اوڈی آئیز میں لگائے ہیں بھارت کی بات کریں تو صرف روحی شرما ایسے کھلالی ہیں کہ جو آہ ان سے زیادہ چھکے اوڈی آئیز میں لگا چکے ہیں اور آہ اگر آل ٹائم لسٹ آہ کی دیکھیں ہم بات کریں موس سکسز کی تو پانچوے نمبر پر دھونی کا نام آتا ہے اور پانچ کی بات آئی تو پانچوے نمبر پر یا اس سے نیچے کھیلتے ہوئے سات سنچریاں انہوں نے سکور کی ہیں جو کہ جوائنٹ ہائیسٹ ہے کسی بھی ٹیم کا اور ان کے ساتھ جو دوسرے ہیں وہ ہیں یوراج سنگھ اور جوس بٹلر البتہ بٹلر چونکہ ابھی بھی کھیل رہے ہیں لہٰذا یہ چانس ہے کہ وہ سات سے آٹھ پر چلے جائیں لیکن فلحال تو جناب دھونی ہی دھونی ہے دھونی کے ساتھ سریش رینہ نے بھی الودا کہہ دیا ہے انٹرنیشنل کرگٹ کو حالانکہ ابھی وہ صرف تیس سال کے تھے دھونی تو انتالیس کے ہوگے تو کھیل سکتے تھے لیکن بارحال انہیں لگا کہ اب مناسب وقت آ گیا ہے کہ وہ بھی ریٹائرمنٹ لے لیں دو ہزار پانچ میں انہوں نے سری لنکا کے خلاف ڈیبیو کیا تھا پندرہ سال تک وہ ٹیم کے ساتھ رہے اچھا خاصہ عرصہ ہے یہ بھی اور پہلے میچ میں البتہ وہ زیرو پر آؤٹ ہوئے تھے گولڈن ڈک لیکن ٹیسٹ کے پہلے میچ میں انہوں نے سنچری کی تھی اور جس کے خلاف ڈک ملا اسی کے خلاف انہوں نے سنچری بھی کی تھی اس کے علاوہ اگر بات کریں ان کے اوڈی آئیز کی تو ٹوٹل تیرہ سال وہ کھیلے ہیں کیونکہ آخری میچ انہوں نے جولائی دو ہزار اٹھارہ میں کھیلا تھا اس کے بعد سے ان کو موقع نہیں دیا گیا اور پانچ ہزار چھے سو پندر رنز ہیں ان کے نام دو سو چھبیس میچ کھیلے انہوں نے اور پینتیس اشاری اتین ایک ان کی ایوریج رہی جس میں کہ پانچ سنچریہ اور چھتیس ہاف سنچریہ ہے اس کے علاوہ سیونٹی ایٹ ٹی ٹوئنٹی ڈرنیشنل انہوں نے کھیلے جس میں کہ انہوں نے ایک ہزار چھے سو پانچ منعے انتیس سے زیادہ کہ ان کی ایوریج رہی سٹرائک ریٹ ان کا ٹی ٹوئنٹی میں ون تھری ایک سو چھونٹیس پوائنٹ ایٹ سیون سے زیادہ تھا جس میں کہ ایک ہنڈرڈ اور پانچ ففٹیس شامل ہیں اور وہ بھارت کے پہلے اکھلالی تھے جنہوں نے ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میں سنچری بنائی تھی اسی کے ساتھ عبید تاہر اور جاسم الحددات کو اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال لکھیے گا اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ایکسرسائز کیجئے تاکہ آپ فٹ رہیں فٹ رہیے ہٹ رہیے سپورٹس راؤنڈ اپ ترتیب پیشکش عبید تاہر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام سپورٹس راؤنڈ اپ کے ساتھ عبید تاہر اور تقنیقی معاوین جاسم الحددات حاضر خدمتیں ہم دونوں کا سلام قبول کیجئے